سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کہیں یہ لگ رہا تھا کہ اوشریلیا کی ٹیم ہاوی پڑ سکتی ہے بھارتی ٹیم پر لیکن جیسے ہی بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ روئی شرم اور شکردہون میدان پر اترے تو ماجرہ کچھ اور ہی تھا ان دونوں ہی کھلاڑی نے کچھ اتنی دھاکڑ فارم میں بلے بازی کری کہ اوشریلیا کی ٹیم کے گندبازوں کے لیے اس جوڑی کو توڑ پانا لگ بگ ناممکن سا ہو گیا تھا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اوشریلیا کی ٹیم کے خلاف آج بھارتی ٹیم کی بلے بازی کچھ الگی لیول کی تھی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے جوڑ دار بلے بازی کر کے دکھائی جس کے چلتے آج بھارتی ٹیم اوشریلیا کی ٹیم کو 353 رنوں کا پہاڑ جیسا لقشیں دینے میں کامیاب ہوں لیکن دوستو بھارت اور اوشریلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے اس گھم آسان مقابلے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے علاوہ بھی ایک ایسا واقع تھا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کپتان ویرات کولی کتنے زیادہ گسیل مزاز کے کھلاڑی ہیں شاید ہی ایسا آج تک کوئی مقابلہ رہا ہوگا جس میں کپتان ویرات کولی کا گصہ ان کے سیلیبریشنز یا پھر کسی اور کھلاڑی کے خلاف نہ دکھا ہو لیکن بھارت اور اوشریلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس رومانچک مقابلے میں ویرات کولی کی مہنتہ دیکھنے کو ملی وہ بھی ویرودھی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے جیہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا آپ کو بتا دے کہ بھارت اور اوشریلیا کی ٹیم کے بیچ میں اس مقابلے میں ایک سمیں ایسا آگیا تھا جب کپتان ویرات کولی میدان پر بلے بازی کر رہے تھے اور ان کے ساتھ میں فیلڈنگ کر رہے تھے سٹیف سمیت سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سمیں میں سٹیف سمیت کتنے زیادہ برے دور سے گرے ہیں بول ٹیمپرنگ ماملے کی وجہ سے جس کے بعد سبھی بھارتی درشکوں نے سٹیف سمیت کی بیجتی کرنی شروع کر دی انہیں چیٹر چیٹر کہہ کرے اور اس سمیں ویرات کولی جو کی بلے بازی کر رہے تھے ان کو میدانے بیٹھے سبھی درشکوں کی یہ حرکت بلکل بھی پسند نہیں آئی سو آپ کو بتا دے کہ اسے ایک شن میں ویرات کولی نے کسی اور چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنا بلہ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کراؤڈ سے اس بات کی ونتی کری کہ وہ سٹیف سمیت کے ساتھ ایسا برطاو نہ کریں وہ بھی ایک کھلاڑی ہے اور برا وقت تھا جو کی اب جا چکا ہے جس کے بعد سٹیف سمیت نے ویرات کولی کے پاس آ کر ان سے ہاتھ ملائے اور ان کی تعریف بھی کری اور دوستو اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ویرات کولی کا دل کتنا بڑا ہے اور گسیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کتنے مہان کھلاڑی ہیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا یہ ہے مقابلہ واقعی میں کافی زیادہ یادگار تھا پرندو جو کچھ بھی اس مقابلے کے بیچ میں ہوا وہ سہی نہیں تھا سٹیف سمیت ایک بہترین کھلاڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انبھوی انسان بھی اور ان کا انبھوی کافی ہے سب کو اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ آج وہ جس بھی مقام پر ہیں اپنی محنت کے بلبوتے پر برا وقت تو ہر کسی کی زندگی میں آتا اور ہمیں اسے بھول جانا چاہیے لیکن اگر آپ کسی کھلاڑی کو اس کے برے وقت کے لیے کوست رہیں تو وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں اور خاص طور پر جب وہ میدان پر کھیل رہا ہو یا کسی بھی کھلاڑی کی پرتشتہ کو کافی زیادہ ٹھیس پہنچا سکتا ہے مجھے پورے یقین ہے کہ بھارت یہ سمر تک اگلے مقابلوں میں سٹیف سمیت کے ساتھ یا پھر کسی بھی اور کھلاڑی کے ساتھ ایسا برتاف تو نہیں کریں گے دوستو ویرات کولی جو کی اکثر گصے میں بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کافی زیادہ نرمائی سے بات چیت کری پہلی بار کولی کی محنتہ دیکھنے کو ملی اور وہ بھی ویرودی ٹیم کے کھلاڑی سٹیف سمیت کے لیے جس کے بعد کئی نہ کئی کولی نے سب کا دل جیت لیا ہے لیکن دوستو ویرات کولی کی سٹیف سمیت کے لیے دکھائی گا اس محنتہ پر آپ کی کیا رائے ہے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن ویرودی ٹیم کے کھلاڑی گلین میکسویل اپنے کپتان کی طرح یہی ماننا ہے کہ اگر ان کی ٹیم ہاری ہے تو کیول دھونی کی وجہ سے دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی میکسویل نے دھونی پر بھی ہار کا ٹھیک رہا فوڑا ہے آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد بھی پریس کونفرنس میں گلین میکسویل نے خاص طور پر دھونی پر باتچیت کرتے ہوئے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم کو ہرانا کافی زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ بھارتی ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے جس کے باس دنیا کے سب سے سروششت بلے باس سے لے کر سروششت گیند باس اور پورے ویشو میں سب سے بہترین کپتان رہے چکے کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر مقابلے کی طرح اس بار بھی اگر بھارتی ٹیم جیت پائیے تو کیول مہندر سنگھ دھونی کی چطورائی کی وجہ سے میدان میں ہر کوئی صاف طور پر دیکھ سکتا تھا کہ کس طریقے سے دھونی ہی ہر بار ہر اوور کے بعد اپنی ٹیم کی فیلڈنگ کو سیٹ کر رہے تھے ساتھ ہی اپنی ٹیم کے گیند باسوں کو وکٹ کے پیچھے سے سلا دینا کئی نہ کئی ہماری ٹیم کے وکٹ لینے میں کافی زیادہ کارگر ثابت ہوا اور کچھ اسی طریقے سے ویرات کولی کی کپتانی اور مہندر سنگھ دھونی کی چلاکی کے چلتے بھارتی ٹیم دو کپتانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے ایک تو ہے ویرات کولی کے روپ میں اور ایک مہندر سنگھ دھونی جو ہر موڈ پر بھارتی ٹیم کو سمالنے کے لئے تیار رہتے ہیں مجھے پورا یہ گینہ ہے کہ اگر کل کے مقابلے میں دھونی ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے تو ہم اس مقابلے کو بڑی آسانی سے جیت جاتے ایک بات چاہے جو بھی ہو اب ہم اس مقابلے کو ہار چکے اور ہمارا دیان آگے ہونے والے مقابلوں پر ہے دوستو اسٹریلیا ٹیم کے کھلاڑی میکسویل کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر ان کی ٹیم ہاریا تو کیول دھونی کی وجہ سے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کیول دھونی کی وجہ سے جیتی یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو ویرودی ٹیم کے کپتان ایرن فنچ کا ماننا ہے کہ ان کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن رہے ہیں مہندر سنگھ دھونی جی آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کنفرنس میں ایرن فنچ نے دھونی کو لے کر کوئی چوکانے والے کھلاسے کیے اپنے اس بیان میں خاص طور پر دھونی پر بات چیت کرتے ہوئے ایرن فنچ نے کہا یقیناً اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم ایک بہت ہی مجبوط ٹیم ہے اور جب آپ خاص طور پر وش کپ میں ایسی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہوں تو آپ کے ہارنے کے چانسز اور بھی زیادہ پڑ جاتے ہیں لیکن کئی نہ کئی مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے مقابلے کے ان تک جیتنے کی امید نہیں چھوڑی تھی اور ہم ان تک سنگرش بھی کرتے رہے تھے ارحال اس پورے مقابلے کے دوران بھارتی ٹیم لگ بگ ہر ایک پہلو میں ہماری ٹیم سے آگے رہی اور کئی نہ کئی ویس جیت کی حق دار بھی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اپنے اگلے مقابلے میں ہماری ٹیم اس کلتی کو نہیں دورائی اور اپنی بلے بازی کو بہتر کر کے ہم اس مقابلے کو جیت پائیں گے دوستو اس کے بعد جب رپورٹر نے ایرن فنچ سے یہ پوچھا کہ آخر کار آپ کی نظروں میں آپ کی ٹیم کی ہر کم مکھے قارن کیا رہا تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے ایرن فنچ نے کہا کہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں کی اول کپتان کولی نہیں بلکہ مہندر سنگھ دھونی بھی ہے اور میرے نظریہ میں اگر کسی ٹیم کے پاس میدان میں دو دو کپتان موجود ہیں تو اس کا جیتنا تو لازمی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ میدان میں کس طریقے سے مہندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم کی کپتانی کو بکھو بھی سمالتے ہیں دھونی کا بات بات پر فیلڈنگ سیٹ کرنا اور گیندبازوں کو صحیح سلا دینا ہی بھارتی ٹیم کی جیت کا اصلی کارن ہے جب پورا ایک انہیں کہ جب تک دھونی جیسے مہان کپتان بھارتی ٹیم کا حصہ رہیں گے تب تک اس ٹیم کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ہوگا دوستو اپنے اس بیان میں ایرنڈ فنچ نے بتائے گی کس طریقے سے دھونی بھی بھارتی ٹیم کی کپتانی کو سمالتے ہیں لیچہ کی طرح اس بار بھی دھونی میدان میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کرتے ہو دیکھے ساتھی ویرات کولی بھی بات بات پر ان سے سلا لے رہے تھے اور ایسا صرف ہمارا ماننا نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ میچ ختم ہونے کے بعد کپتان ویرات کولی نے خود اس بات کا ذکر کیا اس جیت کا شرے دھونی کو دیتے ہوئے کپتان ویرات کولی نے پوسٹ میٹ پریزنٹیشن میں کہا اسٹریلیا جیسی مجبوط ٹیم کے خلاف یہ ہے جیت واقعی میں کافی زیادہ یادگار ہے کینن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسٹریلیا کی ٹیم کافی زیادہ مجبوط ہے اس کے باوجود آج جس طریقے سے ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے بلے بازی کر کے دکھائی اور فرشاندار گیند بازی کر کے اس لکشے کو ڈیفینڈ کرا واقعی میں قابل تعریف ہے میرے نظریے میں ہم اس مقابلے کو جیت پائیں تو سب کے ایک جھوٹ پردیشن کی وجہ سے ٹاپ آرڈر نے اچھی بلے بازی کری اس کے بعد میڈل آرڈر کے کھلاڑیوں نے بھی آج اپنی ذمہ داری کو سمجھا خوش ہو کہ ہماری ٹیم کے سب ہی گیند باز بھی اچھی فارم میں چل رہے ہیں باری پوری کوئش رہے گی کہ ہم اگلے مقابلے کو بھی جیت سکیں دوستو اس کے بعد جب سنجے مانجرے کر نے کپتان کولی سے یہ ہے پوچھا کہ اسٹریلے کے خلاف آپ کی اس وشال جیت میں سب سے بڑا کارن آپ کے نظریے میں کیا رہا تو اس بات کا ہنس کر جواب دیتے ہوئے کپتان کولی نے کہا ویسے تو ہم اس مقابلے کو سب کے ایک جھوٹ پردیشن کی وجہ سے جیتے ہیں لیکن کئی نہ کئی مقابلے میں آج جس طریقے سے دھونی بھائی نے کپتانی کر کے دکھائی اور صحیح سمیہ پر اپنی ٹیم کو میکسویل کا وکٹ دلوا دیا چہل کے ساتھ مل کر اس لمحے نے کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کے لیے اس مقابلے کو پلٹ کر رکھ دیا تھا ہماری ٹیم پوری طریقے سے اسٹریلے کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر اب ہاوی ہو چکی تھی اور ہم اس مقابلے کو جیتے ہو چلے گئے مجھے امید ہے کہ ہم آنے والے مقابلے کو بھی ایسے ہی جیت پائیں گے دوستو کپتان کولی تک کا ماننا ہے کہ بھارتی ٹیم جیت پائی ہے تو دھونی کی شاندار بلے وازی اور ان کی کپتانی کے چلتے ہیں حالکہ ٹیم کے باقی کھلاڑی جیسے کی ہاردک پانڈیا شکر دون پر روحی شرمانے بھی اچھی بلے وازی کری لیکن دھونی کی کپتانی اور ان کے ماسٹر پلین وچھالاکی کے تو کیا ہی کہنے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں بھارتی ٹیم آسٹریلیہ خلاف دھونی کی کپتانی کے کارانی جیتی ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوست اب اگر تعریف بھی کری جائے تو کس کھلاڑی کی سلامی جوڑی سے لے کر میڈل آرڈر کے سبھی بلے واز شاندار فارم میں تھے باچچہ ہے روحی شرمان کی ہو یا پھر شکر دون کی یا پھر میڈل آرڈر میں کھیل لے ہیں کپتان ویرات کولی اور ہارتک پانڈیا کے بعد مہندر سنگھ دھونی کی آج سب نے میدان میں اتنی جاندار بلے بازی کری کہ اس پاری کو تو پورے وشکب میں یاد رکھا جائے گا دوستو انڈیا کی ٹیم دورہ دیئے گے 353 رنوں کے پہاڑ جیسے لکشے کا پیچھا کرنے اتری اسٹریلیہ کی ٹیم کی شروعات بہدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ اسٹریلیہ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز وکپتان ایرن فنچ بھلے ہی اپنی پاری میں 36 رن لگا کر پویلین کی طرف لوٹ گئے ہوں لیکن گریس کے ایک چھوڑ سے آج جیوڑ وارنر کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا عرش تک بھی لگا لیا تھا علاقی فیر ویہ چھپن رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد اسمان خواجہ کے ساتھ مل کر سٹیف سمیتھ نے کافی دھاکڑ بلے بازی کری اور سمیتھ نے تو اپنا عرش تک بھی کافی جلدی پورا کر لیا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اسٹریلیہ کی ٹیم کا سب سے اہم وکٹ یعنی کہ ڈیوڈ وارنر کا وکٹ دلوایا آج بھارتی ٹیم کو مہندر سنگھ دھونی کی چالاکی نے جیہاں دوستو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی وکٹ کے پیچھے کتنے زیادہ سکریہ رہتے ہیں بات چاہی گیندبازوں کو صلاح دینے کی ہو یا پھر اپنی ٹیم کی فیلڈنگ سیٹ کرنے کی دھونی ایسا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ دے جس سے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو مدد ملے اور ایسا ہی کچھ آج پھر سے ایک بار دھونی نے کیا پاری کے پچیس میں آور میں جس سے کہ بھارتی ٹیم کو ڈیویڈ وورنر کا وکٹ مل گیا دوستو ڈیویڈ وورنر اب تکریس پر سیٹ ہو چکے دساتھی بہا بڑی پاری کھیلنے کی فراق میں تھے گینس آور کی چوتھی گیند کو ڈالنے سے پہلے دھونی نے کئی نہ کئی گیم کو روک دیا اور چہل کو بتایا گی کہ آخر کس طریقے سے انہیں صحیح گیند بازی کرنی ہے اور وکٹ کے پیچھے سے مہندر سنگھ دھونی یہ کہتے ہو صاف سنائی پڑ سکتے تھے کہ چہل اس کو تھوڑا باہر ڈالنا تو صرف اتنے نئی سوبر کی چوتھی گیند سے پہلے دھونی نے ڈیپ میٹ وکٹ کی طرف گھونیشر کمار کو بھی فیلڈنگ کے لئے بولایا اور چمتکار تو دیکھے گی جیسے ہی چہل نے گیند کو باہر کی طرف ڈالا تو ڈیویڈ وورنر نے بڑا شوٹ مارنے کے لئے گیند کو ہوا میں اٹھا دیا لیکن گیند ڈیپ میٹ وکٹ پر فیلڈنگ کر رہے گھونیشر کمار کے ہاتھوں میں چلے گئی اور ڈیویڈ وورنر کی پاری وہیں سمافت ہو کر رہ گئی اس کے بعد میدان میں کپتان ویرات کولی کے ساتھ ساتھ ٹیم کے سب ہی کھلاڑی دھونی کی پریزنس آف مائنڈ کی تاریف